ستم اور کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی رپورٹ کیا تھا کہ نعیمہ دوستو ابھی بھی نہیں صدری اس کے دل میں ابھی بھی یہی بات ہے کہ زینب اور روشنہ کو اس گھر سے کس طرح سے آخر نکالا جائے جی ہاں دوستو آنے والے قسم میں آپ دیکھیں گے کہ نعیمہ آخر کا روشنہ اور شروز کے درمیان دوریاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور سب سے پہلے وہ اپنا شکار زینب کو بنائے گی دوستو وہ زینب سے کسی بات پر بحث کرنے لگے گی جبکہ زینب اسے اعترامن کہے گی بھی کہ آپ بڑی ہیں میں آپ سے اس بات پر بحث نہیں کرنا چاہتی بات دراصل دوستو سفیان پر ہوگی نعیمہ اسے یہ کہہ رہی ہوگی کہ اس مجرم کی حمد کیسی ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی جس پر دوستو زینب اسے کہے گی کہ وہ مجرم نہیں ابھی تک تو اس پر جرم ثابت بھی نہیں ہوا اور دوسری بات کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ بھابی جان کے ساتھ آ رہا ہے تو میں اسے ضرور روکتی دوستو بات اتنی بڑھ جائے گی کہ نعیمہ زینب کے گھر والوں یعنی بھائی جان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے گی جس پر زینب دوستو گصہ کرنے لگے گی اور اسی ٹائم شیروز آ جائے گا اور شیروز بھی دوستو زینب کا رویہ نعیمہ کے ساتھ دیکھ لے گا جو کہ نعیمہ اصل میں چاہتی تھی اور زینب کو دیکھنے کے بعد انہیں کہے گا کہ آپ امی جان سے کس طرح سے بات کر رہی ہیں جس پر دوستو زینب شیروز سے بات کرنے ہی لگے گی پر شیروز سے روک دے گا اور اسے کہے گا کہ جو ابھی بات ہے میں ابھی آپ کی بات نہیں سننا چاہتا البتہ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ آپ موم سے اس لیجے میں کبھی بات نہیں کریں گی یہ میں آخری بات برداشت کر رہا ہوں اور یہ کہنے کے بعد وہ باہر جا کے بیٹھ جائے گا اور رشنہ اس کے پاس آئے گی پر رشنہ کے باہر شیروز کے پاس جانے سے پہلے وہ زینب سے بات کرے گی کیونکہ دوستو نئی مانے جو زینب کے ساتھ حالت کی ہے اس کے بعد وہ بہت رونے لگتی ہے جس پر رشنہ اسے کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی تو زینب دوستو سے ساری حقیقت بتائے گی کہ وہ بھائی جان کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور پھر زینب رشنہ سے کہے گی کہ تم باہر شیروز کے پاس جاؤ میری وجہ سے تم اپنا گھر تباہ مت کرو اور پھر دوستو اگلا سینہ آپ شیروز اور رشنہ کا دیکھیں گے جہاں رشنہ شیروز کو کہے گی کہ میں آپ کو اندر ڈھونڈ رہی تھی اور آپ یہاں چپ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوستو رشنہ کا موڈ بلکل ٹھیک ہوگا پر دوستو شیروز زینب کے لیے کچھ ایسا کہے گا کہ رشنہ بھی اس سے علج پڑے گی رشنہ تو دوستو نعیمہ کی تعریف کر رہی ہوگی کہ آنٹی کتنی لکی ہیں ان کا سب کتنا خیال لگتے ہیں جس پر شیروز کہے گا کہ سب خیال لگتے ہیں سوائے تمہاری موم کے تم جانتے بھی ہو کہ موم کی حالت کیسی ہے پھر بھی تمہاری موم نے ایک قصر نہیں چھوڑی ان پر اپنا گصہ نکالنے کی جس پر دوستو شنہ خفا ہو جائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی امی کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتی دوستو شنہ کا یہ رویہ دیکھنے کے بعد شیروز کہے گا کہ تمہیں بھی گصہ آیا نا جب کوئی تمہاری موم کو کچھ بھی کہے مجھے بھی بیسے ہی گصہ آیا تھا جب زینب آنٹی کو میں نے موم سے گصے میں بات کرتے ہوئے دیکھا